سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کی محبت کا اور وارم ویلکم اور آپ کی ہسپیٹیلیٹی کا بہت بہت شکریہ تعرف کی میرا خیالہ ضرورت نہیں ہے یہ میرے اکیڈیمک کرڈنشلز ہیں میں نشتیریان ہوں اور ان سارے اداروں میں کام کرتا رہا ہوں مختلف وقت میں دیکھئے ہماری اس جو گفتگو ہے اس کے جو مین مخاطب ہیں وہ میڈیکل ٹیچرز ہیں لیکن جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے بہت جلدی بیٹا پلیز سوٹ اٹ آٹ نا نا لیکن جو ہمارے سٹوڈنٹس بھی ہیں انہوں نے بہت جلدی ان کرسیوں میں بیٹھنا ہے اور یہ انشاءاللہ حلوزیز آگے آئیں گے تو دیکھئے بات یہ ہے کہ جب آپ ایک سرجن بنتے ہیں یا ایک فیزیشن بنتے ہیں یا کسی بھی سپیشیالٹی کو آپ جوائن کرتے ہیں تو آپ کی ایک ایک اکیڈیمک اوبلیگیشن ہوتی ہے اور ایک آپ کی کلینیکل اوبلیگیشن ہوتی ہے اور ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو اس پورے پروسس سے ریزیڈنسی سے گزر کے جاتا ہے یا ایم فیل کرتا ہے یا پی ایش ڈی کرتا ہے ایف آر سی ایس ایف سی ویس کرتا ہے تو وہ اپنی اکیڈیمک اور اپنی جو کلینیکل اوبلیگیشن ہیں ان کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھتا ہے لیکن وہ تمام لوگ جو میڈیکل ٹیچنگ انسیچوشن سے وابستہ ہیں ان سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی ان دو اوبلیگیشن کے علاوہ ایک اور بہت بڑی اوبلیگیشن ہے اور وہ ہے ایتھیکل اوبلیگیشن اور اس ایتھیکل اوبلیگیشن کی کیا ریمیفیکیشن ہے اور اس کے بارے میں کیا بات ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگلے کچھ ٹائم کے اندر تو دیکھیں ہم سارے کے سارے ایجوکیشن سے وابستہ ہیں ایک جو ڈسٹرک سرجن کام کر رہا ہے یا پیریفری میں کام کر رہا ہے یا جنرل پریکٹیشنر کام کر رہا ہے اس کو اپنی اکیڈیمک اور کلینیکل اوبلیگیشن کا پتہ ہے لیکن ہر وہ شخص جو ٹیچنگ انسیٹیوشن کے ساتھ متعلق ہے وہ ایجوکیشن سے متعلق ہے لہٰذا اس کو پوری طرح پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی اس سلسلے میں دروازہ بند کر دیں گے کہ اس کی کیا اوبلیگیشن ہے دیکھیں بہت عرصے تک لوگ یہ سمجھتے رہے کہ ایجوکیشن کا مطلب ہے نالج سکرات ایک نالجی بل آدمی تھے ان کو سب کچھ پتا تھا مذہب کی کوئی بات پوچھنی ہو تو وہ بھی سکرات بتاتے تھے میڈیکل کوئی نالج پوچھنا تھا تو وہ بھی سکرات کو پتا تھا سکرات صاحب نے بتایا کہ اس زمانے کے حساب سے کہ کیونکہ عورتوں کو انفیر سمجھا جاتا تھا تو عورتوں کے موہ میں 28 دانت ہوتے ہیں اور مردوں کے موہ میں 32 دانت ہوتے ہیں تو دو تین سو سال تک لوگ یہ ہی سمجھتے رہے کہ چونکہ سکرات نے کہا تھا تو لہٰذا عورتوں کے موہ میں 28 دانت ہوں گے سکرات صاحب کی اپنی دو بیویاں تھی تو جو مسیس سکرات اول اور مسیس سکرات دوم ان میں سے کسی کا انہوں نے مو کھلوا کے نہیں گنا کہ اس میں دانت کتنے ہیں اور لوگ اس کو مانتے رہے مسلسل اور یہی سمجھ میں آتا رہا کہ جو شخص علم جانتا ہے نا وہ ایجوکیٹڈ ہے پھر بہت عرصے کے بعد انسانی شعور نے جب ترقی کی تو پتہ چلا کہ نالج کے ساتھ سکل کا ہونا بھی بہت ضروری ہے اور سکل کے بارے میں کہا جاتا کہ یہ سکل سوفٹ سکل بھی ہو سکتی ہے اور یہ سکل جو ہے وہ ہارڈ سکل بھی ہو سکتی ہے ہارڈ سکل کا مطلب یہ ہے کہ میڈیکل سٹون کو بلڈ پریشر لینا آتا ہو تھرما میٹر سے ٹیمپریچر چیک کرنا آتا ہو اور جیسے جیسے لیول بڑھتا جائے تو آپ کو کامپلیکس پرسیجرز کرنے آتے ہوں اور پھر سوفٹ سکل بھی ہیں یعنی آپ کی کمیونیکیشن سکلز ٹھیک ہو آپ کی آنگر مینجمنٹ ٹھیک ہو آپ کانفلیکٹ ریالیزولیشن کر سکیں آپ ٹیم ڈیویلپ کر سکیں تو یہ کہا جانے لگا کہ جن کا نالج ہوگا اور سکلز ہوں گی تو وہ ایڈوکیٹڈ لوگ ہوں گے لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ پتا لگا کہ نہیں اس کے ساتھ ایک تیسری چیز کی ضرورت ہے جس کا نام ہے ایٹیچوٹ یعنی آپ کو یہ پتا ہو کہ پین رائی ٹیلک فوسا کی پندرہ کاؤزز ہیں اور اپینڈیسائٹس ہو تو یہ ہوتا ہے رپٹیوک ٹاپک پریگننسی ہو تو یہ ہوتا ہے لیکن ساتھ آپ کی سکل بھی ہو آپریشن کو کرنے کی اور آپ کا ایٹیچوٹ بھی ٹھیک ہو مثلا آپ کو سٹریلائزیشن کا خیال ہو مریض کے ساتھ آپ پولائٹلی بات کرتے ہو تو پھر آپ ایڈوکیٹڈ ہیں پھر ایک بڑے بشور آدمی نے ایڈوکیشن کی ڈیفینیشن یہ بتائی کہ ایڈوکیشن کا صرف ایک پرپس ہے کہ اس سے کریکٹر ڈیویلپ ہو اور تمام ایڈوکیشن کے ماہروں نے دیکھا کہ اگر نالج بھی ہو سکل بھی ہو اور ایٹیچوٹ بھی ہو تو یہ اس بات کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے کہ ایک آدمی کریکٹر فل بھی ہو ایک آدمی کو پتہ ہے کہ رائی ٹیلی ایک فوسہ میں پین کا کیا مطلب ہے اس کو ڈائیگنوز کرنا آتا ہے اس کو آپریٹ کرنا آتا ہے وہ اسٹریلائزیشن کا بھی خیال رکھتا ہے لیکن اس کا آپریشن کرتا ہے جس کی ضرورت نہیں ہے ایک لیڈی ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ بسیکلی ڈین سی کیسے کرنی ہے مگر اس خاتون کی کرتی ہے جس میں کرمینل ابورشن بھی وہ کر سکتی ہے پیسوں کے لالش میں آ کے تو یہ پتہ لگا کہ ان ساروں میں ایک چوتھی چیز مسنگ ہے اور وہ جو چوتھی چیز ہے وہی ایکچولی ابلیگیشن ہے ایک ٹیچر کی ویسے تو وہ ہر ٹیچر کی ابلیگیشن ہے لیکن میڈیکل ٹیچر کی بڑی سٹرونگ ابلیگیشن ہے کہ ہم اس کے اپنے کنڈکٹ میں اور اس کی ٹریننگ میں اس کی ٹیچنگ میں اس کی پرفارمنس میں اور اس کی سپروائزرشپ کے اندر وہ چوتھی چیز کا ہونا ضروری ہے اگر وہ چوتھی چیز نہیں ہوگی تو آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ اس دنیا میں فساد جتنے لوگوں نے مچایا ہے ان میں سے اکثریت وہ ہیں جو نالوجی ابل ہیں اکثر وہ ہیں جو سکلڈ ہیں ویری سکلڈ ہیں اور اکثر یہ ہے کہ اپنے کام کے کنڈکٹ میں ان کا ایٹیچوڈ بھی ٹھیک ہے دنیا میں ان لوگوں نے جو اتنے نالوجی ابل نہیں ہیں اتنے سکلڈ فل نہیں اتنا فساد نہیں بچایا ٹھیک ہے انہوں نے کنٹریبیوٹ نہیں کیا لیکن فساد نہیں بچایا اس لیے جب تک یہ چوتھی چیز نہیں ہوگی اس وقت تک ایڈیوکیشن کا پرپس پورا نہیں ہوگا اور میڈیکل ایڈیوکیشن میں بھی ایڈیوکیشن کا پرپس پورا نہیں ہوگا اگر یہ چوتھی چیز نہیں ہوگی آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے یہ چوتھی چیز کیا ہو سکتی ہے اس چوتھی چیز کا نام ہے value system جس کو ہماری زمان میں اقدار کہتے ہیں اقدار کا مطلب یہ ہے ہماری direction صحیح کیا ہے غلط کیا ہے knowledge اپنی جگہ پر skill اپنی جگہ پر attitude اپنی جگہ پر مگر جو میں کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں جو میں کر رہا ہوں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے کہیں یہ غلط تو صحیح اور غلط کی پہچان کا نام جو ہے وہ value system اور یہ دیکھا گیا کہ جب تک ہم یہ چوتھی چیز اپنے conduct میں اور اپنی education میں شامل نہیں کریں گے وہ desired purpose نہیں achieve ہوگا ایک بات اچھا اب میں تھوڑا سنہ آپ کو اپنا dilemma بتاتا ہوں ہمارے sex system کے اندر کیا dilemma ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے ابھی دوستوں نے بتایا کچھ ہمارے students بھی بیٹھے ہیں اس میں کہ میں medical education college of physician surgeon میں بھی پڑھاتا ہوں نشتر university میں بھی پڑھاتا ہوں کچھ اور universities میں پڑھاتا ہوں تو یہ تمام لوگ وہ ہیں جو senior registrar above ہیں میں نے ایک study کی ان سے ایک survey کیا اور ان سے ایک سوال پوچھا اور سوال یہ تھا کہ ہماری society میں ڈاکٹروں کے کیا problem ہیں ابھی ہمارے پی ایم اے کے دوست بیٹھے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ بھی ڈاکٹروں کو problem ہوتے ہیں بعض اوقات تو ہم نے یہ survey کیا اور یہ سارے جو جنئر بچے بیٹھے ہیں آپ کے یہ جو senior تھے from senior registrar to professor تو generally انہوں نے جو باتیں بتائیں وہ یہ تھی number one ہمارا service structure نہیں ہے آپ ایسے کتنے لوگ اس پہ agree کرتے ہیں کہ service structure کوئی نہیں ہے ہماری تنہا بہت کم ہے کچھ نے کہا کہ ہمارے duty hours بہت زیادہ ہیں کام بہت کرنا پڑتا ہے کچھ نے کہا ہماری respect نہیں ہے آپ کبھی assistant commissioner کو دیکھیں ایسے young سا لڑکا ہوگا نیلے رنگ کا hooter ہوگا ایک گاڑی آگے جا رہی ہوگی ایک گاڑی پیچھے جا رہی ہوگی آپ کبھی ہمارے registrar medical officer کا دفتر دیکھیں تو ہمارے دفتر دیکھیں اور آپ جا کے کسی assistant commissioner چھوڑیں جی تھانے دار کا دفتر دیکھیں کیا اس کا ٹیکہ ہوگا تو انہوں نے کہا جی ہماری respect نہیں ہے معاشرے کے کچھ نے کہا جی litigation کا بہت خطر ہے پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم اپنی family کو time نہیں دے سکتے کیونکہ میں انسانیت کی خدمت میں مصروف ہوتا ہوں تو صبح میں college میں انسانیت کی خدمت کرتا ہوں پھر کھانا کھا کے پھر میں private clinic میں انسانیت کی خدمت کرنے لگ جاتا ہوں تو اس انسانیت کی خدمت کے چکر میں میں اپنی بیوی اور بچوں کے خدمت ماں باپ کی نہیں کر پاتا تو اس لیے میرے پاس نہ time family کے لیے نہیں ہوتا اور یہ میرا dilemma ہے کچھ نے کہا کہ جی میں professional stress بہت زیادہ ہے ایک school teacher پر اتنا stress نہیں ہے دفتر کے clerk پر اتنا stress نہیں ہے banker پر اتنا نہیں ہے بقول ڈاکٹروں کے جب bankerوں سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے اوپر زیادہ ہے anyways اچھا یہ ہے ڈیلیما آجے پلیز یہ ہے ڈیلیما کہ ڈاکٹر کو معاشرے میں یہ چاہیے in other words یہ جو بچے ہم نے بٹھائے ہوئے ہیں جن کو ہم پانچ سال کے بعد انشاءاللہ پاس کر کے یہاں سے نکالیں گے تو ہمارے ہی قدم پر چلتے ہوئے جب یہ society میں آئیں گے تو ان کے یہ problem ہوں گے اب ہم نے ایک اور study کی اس میں ہمارے جو صدرہ تھیں یہ سارے ان کو پتا ہے اس بات کا کہ جو first year قائدیعظم medical college میں آتی تھی تو ان کا پہلا lecture ہم لیتے تھے اس پہلے lecture میں اب وہ society کی representative ہیں مگر ڈاکٹر بنے جا رہے ہیں دیکھن ابھی ان کو ڈاکٹری کا پتا کچھ نہیں ہم ان سے ایک سوال پوچھتے تھے کہ فرض کریں آپ کے ابو یا آپ کی امی شدید بیمار ہوں critically ill ہوں اور آپ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں تو ڈاکٹر میں کیا ایسی بات ہوگی کہ آپ دیکھ کر کہیں گے میں صحیح جگہ پر آیا ہوں آپ میرا سوال سمجھ گیا نا یعنی society ایک ڈاکٹر میں کیا دیکھنا چاہتی ہے تو اس میں جب ہم نے سوال پوچھا اور یہ آپ حیران ہوں گے they are in thousands یہ چھوٹا cross section نہیں ہے یہ کئی سالوں پر محیط study ہے اور جو جو انہوں نے جواب دیئے ان کو priority wise جس نے سب سے زیادہ جواب دیا اس کو پہلے نمبر پر رکھا سب سے پہلے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ڈاکٹر کو polite ہونا چاہیے دوسرا تھا کہ listen carefully میری بات دروازہ بن کر دیجئے میری بات توجہ سے سنتا ہو دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ ایمیں مو کھولیں ایسے کر کے دوائی لکھ کے دے دے وہ مجھے examine کرے دیکھے مجھے blood pressure دیکھے pulse دیکھے سٹیتوسکوپ لگا کے چیک کرے اور مجھے explain بھی کرے پھر انہوں نے کہا کہ سوالوں کا جواب بھی دے pleasant بھی ہو morally sound ہو لڑکیاں medical student اکثر ہوتی ہیں انہوں نے کہا کہ جب فرض کرے میں کسی کے پاس اپنی بیٹی کو لے کے جا رہی ہوں یا بہن کو لے کے جا رہی ہوں تو جس ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں مجھے پکا یقین ہونا چاہیے کہ اس کی آنکھیں اس کے ہاتھ اس کی نیت اس سے میں محفوظ ہوں تو morally بھی sound ہونا چاہیے اور greedy نہیں ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ مجھے لگے میری خال اتارنا چاہتا ہے یہ ٹیسٹ کرا لو یہ کر لو یہ laboratory یہ کر لو یہ کر لو اور involved بھی ہو آپ حیران ہوں گے ابھی تک کسی نے نہیں کہا کہ ڈاکٹر competent بھی ہو کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس کو ٹیکہ بھی لگانا آتا ہو کتنی حیران کن بات ہے society کی پہلی priority یہ چیزیں ہیں اس کے بعد empathy پھر کہا human پھر کہا competent یہ خیال ان کو تیرمے نمبر پر آیا اپنی مرتی ہوئی ماں کا علاج کرتے ہوئے کہ ڈاکٹر competent بھی ہو اور skillful ہو اب آپ دیکھئے نا یہ تو ڈاکٹر صاحب چاہتے ہیں سارے ہم سب ہاتھ کھڑے کیے تھے سب لوگوں نے اور یہ society چاہتی ہے اور ہم medical college میں پہلے تین سال کے اندر ان کو basic science پڑھاتے ہیں پھر ان کو clinical science پڑھاتے ہیں تو یہ کہاں ہیں یہ جو باقی چیزیں جو society چاہتی ہے آپ نے ایک بیکری آپ کی آپ نے ایک cake بنایا ہے انہوں نے demand کیا ہے کہ cake کے اوپر اس طرح رنگ کا وہ بنا ہو کریم لگی ہوئی ہو یہ بادام ڈلے ہوئے ہو یہ والا ذائقہ ہو تو وہ تو ذائقہ ہے ہی نہیں اس کے اوپر جو society چاہ رہی ہے وہ تو anatomy کے lecture میں نہیں پڑھایا جا رہا وہ تو physiology میں نہیں پڑھایا جا رہا تو یہ کدھر ہے behavior sciences میں انتہان کے لیے پڑھایا جا رہا ہے جس کے لیے result آتا ہے جتنے ہیں جس طرح ہم مسلمان ہیں کیا behavior sciences کے lecture اس کی میں اہمیت سے انکار نہیں کر رہا مگر behavioral sciences کے اس لیکچر کی نتیجے میں کیا ایک human doctor بن جاتا ہے ہاں انتہان میں distinction آ جاتی ہے اس لیے نہیں content کے بات نہیں بیٹا اس لیے اسے کہتے ہیں kalima of medical education کہ چاہے ایک لیکچر ہو میں اس talk کے لیے بھی میرا ایک learning objective ہے learning goal ہے پھر اس کے لیے ایک learning strategy بنائی جاتی ہے پھر اس کی assessment کی جاتی ہے ہمارا mainly جو system ہے وہ یہاں آ کے رکھ جاتا ہے learning goal بنائے پڑھایا وارڈ میں پڑھایا لیکچر لائے اور انتہان لے کے اللہ توقع جاؤ شاہد جدر مرضی جاؤ لیکن actually اس cycle کو complete ہونا ضروری ہے اس کے بعد evaluate کرنا ضروری ہے کہ جو assessment تھی ٹھیک تھی کہ نہیں جو learning experience تھا وہ ٹھیک تھا کہ نہیں اس سے feedback دے کر اور learning goal اچھا یہ بات ہمیں کئی سالوں سے پتا ہے لیکن اب ہمیں یہ پتا ہے چلا ہے کہ اس سارے میں ہمیں یہ بھی شامل کرنا ہے what society wants اگر ڈاکٹر ہم بنا دیں اور وہ society کی نیڈز کو پورا نہیں کر رہی ہیں تو یہ ہی لڑائی چلتی رہ گی کہ ہمارا سروس سٹرکچر نہیں ہے ہمیں آکر دھکا کیوں دیا ہمارا شیشن ہے ڈاکٹر کمیونیٹی کے پر ظلم ہو گیا ڈاکٹروں نے ان کو مار دیا وکیلوں نے ان کو مار دیا میں اس کی اہمیت سے انکار نہیں کر رہا میں یہ نہیں کہہ رہا لاؤ صحیح نہیں بننے چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا ڈاکٹروں کی بیزتی ہونی چاہیے لیکن بیسیکلی ہمارا پیرا ڈائم ہی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے ہم اپنے آپ کو دکاندار نہیں سمجھ سکتے ہم اپنے آپ کو وہ نہیں سمجھ سکتے یہ ایک تصویر ہے بڑی خوفنات کاش یہ تصویر میرے کمپیوٹر سے اڑ جائے اور مجھے یاد نہ رہے یہ جب لاہور میں ایک دفعہ ہتال ہوئی تھی بہت زوردار قسم کی اس میں ایک صاحب تھے دادا ان کے چار بچے تھے ان چاروں بچوں میں سے صرف ایک ہی اولاد تھی اور وہ ایک بچی تھی اور یہ صحیح ہستال کے دوران ہسپتال میں جا نہیں سکی اور یہ بچی مر گئی اور اس عورت نے ایک بیان دیا وہ میرے پاس دوسرے کمپیوٹر میں اور آڈیو ہے اس کی اس نے کہا قیامت کے دن ساری دنیا کو ساری دنیا ماف کر دے میں ان ڈاکٹروں کو ماف نہیں کروں گا انہوں نے میرے خاندان کا ستیانعاف کسی نے کہا جی ڈاکٹروں پر بہت ظلم ہوا اس نے کہا ڈاکٹروں کو اگر ظلم ہوا میری بچی کا کیا قصور تھا میں تو اس کی ریسپونسیبل نہیں تھی اس کے مقابلے میں میں آپ کو اس تصویر دکھانا چاہتا ہوں یہ تصویر ہمارے ہاں تو میرے خواہل دس سال میں دس سال میں ایک واقعہ ہوا ہے جس میں یہ تصویر بنی ہے یہ تصویر جپان کے ہر ہسپتال میں روز کھیچی جاتی ہے جپان میں جب بھی ہسپتال میں کوئی مریض فوت ہوتا ہے دروازہ بن کر دیجئے بیٹا جب بھی کوئی مریض فوت ہوتا ہے تو سارے ڈاکٹر پیرامیڈکس اس کے گرد کٹھے ہوتے ہیں اور جپانی زمان میں ایک دعا پڑھتے ہیں میں اس دعا کو کوشش کرتا ہوں ٹرانسلیٹ کرنے کی وہ ہوتا ہے جو پڑھتے ہیں جو ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے یہ سوڑا ہے جسے جو رہے ہیں ہوتا ہے oh you holy soul please forgive us this is how every death is celebrated in the hospitals in japan can you see the contrast can you see the contrast so my dear ladies and gentlemen dear children there is something missing in our system and that something missing is we you and me and and that is what is called the ethical obligation of a doctor and specially ethical obligation of a medical teacher i borrowed this slide from one of our teachers professor modud rana sahab he said that the system which we have in our medical education and education in whole is actually geared to produce illiterate graduates which means they are skilled but they are not sensitive they know everything but someone will actually call them when their duty hour is off kiri meto dur sata rajanpur sata saying merah to see you raste me tire pencher ho gaya tham ka merah duty hour khatm ho gaya hai maya bhi ni kar sato they are knowledgeable but they are not sensitive they are knowledgeable but unable to solve the problem this is to to do with our curriculum and our actually instructional strategies and exam system they are knowledgeable but they will not be problem solvers and they will not be problem solvers in sense that they will help us to do follow the success of the journey along the way and we will support the success of the mirch and we will help them in our life as well as if we continue to give them all the way to each other like us have a experience of the journey along the way we will help others to teach you that we will help us to follow the journey along the way بھی گھر ہے مری میں بھی ایک گھر ہے اللہ کا شکر ہے ہمارا تو گھر میں کچھ بھی نہیں ہم گھڑے کا پانی پیتے تھے اب میرے بچوں کے پاس ساروں کے پاس گاڑیاں اللہ نے میرے اوپر کتنا بڑا کرم کر دیا اللہ کا میرے اوپر کتنا بڑا حسان ہے وہ اللہ کے حسان کو اس طرح گیج کریں گے جبکہ ہمارے پروفیشن میں گیج کرنے کا طریقہ یہ کہ خدا کا شکر ہے میں جب یہاں آیا تھا کسی کو گیسٹروسکوپی کرنی نہیں آتی تھی اب دس بندوں کو گیسٹروسکوپی کرنی آتی ہے اس جگہ پر کوئی سسٹم نہیں تھا اوپر ڈیس کا تو میں نے وہ سسٹم منا دیا یہاں کسی کو یہاں کسی اللہ کا شکر ہے یہاں کہیں میڈیکل ایجوکریشن کا نہیں ہوتا تھا ما شاء اللہ وہ کلاسز شروع گئی تو اس طریقے سے گیج کرنے کی بجائے وہ کہیں گے اللہ کا بڑا شکر اب تو میرے پاس گاڑی ہے اللہ کا بڑا کرم ہے وہ بھی اللہ کا کرم لیکن وہ اپنے آپ کو گیج اس طریقے سے کریں گے اور اس کا تعلق اس ویلیو سسٹم کے نا ہونے سے پیسے کی کسرت کو وہ اپنی کامیابی اور ترقی سمجھیں گے اور ریلیشنشپ پرابلمز ہوں گے یہ کچھ ٹیکنیکل باتیں میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر دس میں دس پندرہ منٹ اور لوں گا یہ جو کڑی ٹوٹی ہوئی ہے نا یہ میں اور آپ ہیں سنیری کڑی اور ہم اس کو بریج کر سکتے ہیں اور خاص طور پر یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ ابھی سے بیٹا اپنے دماغ پہ اس بات کو بٹھا لینا this is ہمارا پروفیشن وہ پروفیشن ہے جس پروفیشن میں پیسے کی آپ کو کبھی کمی نہیں ہوگی پیسہ آپ کے پیچھے نوکرانی بن کے آئے گا نوکر بن کے آئے گا بشرت ہے کہ آپ سورج کی طرف مو کر لیں اگر آپ سورج کی طرف مو کریں گے تو آپ کا سایہ آپ کے پیچھے آئے گا لیکن اگر آپ نے مو ہی سایہ کی طرف کر لیا تو سایہ آپ سے آگے بھاگے گا تو یہ بات آپ یاد رکھیے گا ہمارے پروفیشن کے اندر اللہ تعالی آپ کو بہت پیسے دے اللہ تعالی آپ کو بہت پیسے دے آپ فینانشلی ترقی کرو آپ فیزیکلی گرو کرو اس میں کوئی حرج نہیں ہے حلال لیڈ آف لانڈ کے اگینس نہ جا کر آپ جتنے مرضی پیسے کماؤ لیکن ہمارے کام کے اندر this is not this is not the main objective اور وہ جو کڑی ہے آئیے سر آئیے یہ جو main کڑی ہے اس کڑی کا نام ہے value system کہ ہمارے اندر جہاں ڈاکٹر بن کے نکلیں تو ہمارے اندر کیا ایسی باتیں incorporate کرنی ضروری ہیں ویسے تو وہ بہت زیادہ ہے لیکن میں نے چھے صرف identify کیے ہیں جو کہ اس dilemma کو address کر سکتی ہیں اور اگلے پانچ دس منٹ کے اندر میں ایک ایک کر کے وہ چھے values کا آپ سے ذکر کروں گا آپ اس کو صرف enjoy کرنے کے لیے مت سنیئے ان کو سوچئے گا کہ خاص طور میں medical teachers سے گزارش ہے کہ کیا یہ values میرے پورے conduct میں موجود ہیں کے نہیں ہیں اور اگر نہیں ہیں تو دی آر جو بندہ ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے اگر کسی نے قاتل بننا ہے تو قاتل ہی بننا ہے اور ہم اپنے اگر پروفیشن کے ساتھ سے دیکھیں جو اچھا بچہ ہے وہ اچھا بچہ ہے جو لائک بچہ ہے وہ لائک بچہ ہے جو ٹھیک بچہ ہے وہ ٹھیک بچہ ہے جو برا ہے وہ برا بچہ اس کو ہم کہتے ہیں genetic factor ایک صاحب ہے بروس لپٹن ابھی بھی زندہ ہیں انہوں نے بہت research کر کے بڑی عالی کتاب لکھی ہے اور تمام teachers کے table پر ہونی چاہیے وہ کتاب جس کا نام ہے biology of beliefs اور اس کتاب میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو مرضی genetic disposition ہو اگر آپ epigenetic factors کو change کر دیں گے یعنی اگر ہم اپنے environment کو change کر دیں گے اپنے students کے لیے teaching environment کو change کر دیں گے وہ جس بھی genetic background سے آیا ہوگا وہ اسی طرح کا genotype جو بھی ہوگا مگر اس کا phenotype desired exhibit ہو سکتا ہے اگر ہم epigenetic factors پر غور کریں لہٰذا ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہمارے جتنے بچے medical student ہیں ان کے اردگرد کا environment جو ہے وہ conducive environment ہو اور اس کی پہلی شرط یہ ہے conducive environment کی کہ وہ stress free ہو جس environment میں آپ اپنے swardinates اور students پر stress ڈال کے رکھتے ہیں وہاں ان کی performance stunted ہو جاتی ہے growth میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ ان کو challenge نہ رکھا جائے challenge اور stress میں بڑا فرق ہے یہ سارا کا سارا کام دو دن میں ہم نے دینا ہے کوئی آدمی گھر نہیں جائے گا اگر کوئی گھر میں گیا تو اس کی تنخواہ کاٹ دیں گے دو دن آپ نے یہاں بیٹھ کر کام ختم کر کے مجھے دینا ہے یہ stress ہے اور challenge یہ ہے کہ بیٹا ایک problem ہو گیا ہے اس problem کو دو دن میں ہم نے settle کرنا ہے آپ بھی بیٹھیں میں بھی بیٹھا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ کھانا یہیں آپ کے پاس آئے گا رات کا کھانا میں آپ کے ساتھ کھاؤں گا اور ہم نے یہ کر کے نہ اس کو جانا ہے اب آپ کے دونوں دونوں میں دونوں میں وہ آپ کی جو سبارڈی نیٹ ہیں وہ گھر نہیں جا رہے ہیں لیکن one is a stressful environment another one is a challenging environment تو اس کو convert کرنا performance کے لیے بہت ضروری ہے دوسری بات یہ ہے کہ students کو خاص طور پر label کرنا یہ بہت dangerous ہے یہ ان کے لیے negative epigenetic factor create کرتا ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا time تھوڑا ہے اور ہمیں students کے بارے میں کبھی بھی judgmental بھی نہیں ہونا چاہیے اور دنیا کے سارے medical education نظام میں جو سزاؤں کا نظام ہے وہ actually اب exist نہیں کرتا اس کی نسبت mentoring system motivational system identifying the problem کے جس کی وجہ سے کیا ہے ہمارے ہاں ہمارے سسٹم میں ہوتا ہے بھی اس بندے نے city بجائی ہے نا بس ہو سکتا ہے اس کی بنیاد پر اس کی سبلیاں آنی شروع ہو جائیں اسی کی بنیاد پر وہ label ہو جائے لیکن اس کے problem کو سمجھنے کی ضرورت کے کیا ہے تو میں لمبی تفصیل میں نہیں جاتا سب senior teacher ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے epigenetic factors کے اوپر focus کریں گے یعنی environment ہمارا learning کر دیں گے تو ہمارے بچے brilliant produce اور یہ سارے paper ہیں جن میں بڑی تفصیل سے یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ actually epigenetic factors جو ہیں وہ ہماری ساری performance کو کرتے ہیں اچھا دوسری صرف آپ گن رہے ہوں گے بس چھے باتیں صرف ایک گزر گئی ہے پانچ رہ گئی ہے آپ کو تھوڑا اور برداشت کرنا پڑے گا دوسری بات یہ ہے ہم سب evidence based practice کو مانتے ہیں کہ بھئی ابھی پتہ لگا ہے کہ ہم جب باور صاحب جعفر صاحب کے ساتھ ہوتے تھے تو جب ہم surgery کرتے تھے گٹ کی تو ساتھویں دن oral شروع کرائے کرتے تھے اب یہ پتہ چلا ہے کہ operation کرنے کے چار گھنٹے بعد اب oral شروع کرا سکتے ہیں اس کی یہ یہ reasons ہیں اور evidence اب یہ ہے کہ انجی ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ اس کو یہ شروع مثال کے طور پر تو جس طریقے سے ہماری clinical factors evidence based ہونی چاہیے اسی طریقے سے ہماری education بھی evidence based ہونی چاہیے کہ جو بیٹا پنکریاز پڑھا دو جی سر میرا پنکریاز کا lecture تیار ہے یہ ایسے ہی ہے کہ میں نے تین سال پہلے ایک نا سلائیڈے بنائی ہوئی تھی تو وہ تیار ہے education is جتنی دیر میں ہم بات کر رہے ہیں دس نئی باتیں اور پتہ چل چکی ہیں ہم lecture لے رہے ہیں جی بڑا اچھا میں lecture لیتا ہوں pin drop silence ہوتی ہے کوئی کچھ نہیں کرتا پتہ نہیں یہ فائدہ اس کا ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا پتہ نہیں small group discussion زیادہ بہتر ہے پتہ نہیں peer assisted learning زیادہ بہتر ہے تو ہماری education کو بھی ہمارے جتنے teachers ہیں evidence based کرنے کی ضرورت ہے I hope کہ میں نے اجمالی طور پر بتایا ہے تیسری ہے respect for the being دنیا میں کوئی بھی شخص اس کی سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ عزت نفس ہے اگر ہمارے بننے والے ڈاکٹرز جو ہیں بچوں تم ویسے غلط آگئے ہو یہ تو ہم گھر میں نہ مطلب باتیں کر رہے تھے teachers تو تم لوگ یہ نہ سنو جو میں کہہ رہا ہوں یہ تم سے چوری چوری کرنے والی باتیں تھیں right تو لہذا تم نہیں سن رہے ہو جو student ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے نا سر اس کی بھی عزت نفس اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ عزت نفس کسی بھی adult کی ہوتی ہے جس طریقے سے میرے موہ پہ کوئی تھپڑ مار دے تو میں کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا اور ساری زندگی نہیں بھولوں گا آپ ایک دو سال کے بچے پر بھی تھپڑ ماریں گے تو وہ بھی ساری زندگی نہیں بھولے گا ہاں وہ economically آپ پر dependent ہو یا authority کی وجہ سے آپ پر dependent ہو تو بولے گا نہیں لیکن جو ہی اس کی authority سے آپ کے نکلا یا financial need سے نکلا تو وہ اس تھپڑ کا جواب دے گا اس لئے لوگ کہتے ہیں میں کلی ایک میں بیوہ عورت ہوں ایک ہی میرا بیٹا تھا پتہ نہیں کیسی لڑکی آگئی میرے بیٹے کو لے کے چلی گئی وہ مجھے پوچھتا ہی نہیں ہے یہ وہ جو بچ پر میں تھپڑ موہ میں مارے ہوتے ہیں نا وہ سود کے ساتھ کٹھے ہو رہے ہوتے ہیں اب اس کو autonomy مل رہی یہی حال یہی حال یہی حال ہمارے students کے ساتھ ہے جب ہم ان کی عزت نفس کو مجروع کرتے ہیں کسی بات پر ان کو adult کے طور پر treat نہیں کرتے اور ان کے ساتھ ہمارا behavior insulting ہوتا ہے تو ان کے اندر irreparable damages ہو جاتے ہیں جو ان کے profession کے اوپر بہت long lasting effect ڈالتے ہیں دیکھئے اور اس کے لئے role modeling کی ضرورت ہے میں اس کے بارے میں وزید بات کروں گا our children don't do what we ask them to do they do what we do اگر آپ چھم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے medical college کے اندر تمام بچے ethical practice کرتے ہوں ہمیں اپنے گریبان میں جھاں کے دیکھنا ہو کہ میں ethical practice کرتا ہوں کے نہیں کرتا اگر میں ethical practice کر رہا ہوں actually اس کو الگ سے پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے لئے کوئی lecture لینے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ model بہت عرصہ تک نا یہ model چلتا رہا ہے جس کا پجابی میں نام ہے چھوٹا model چھوٹے 8 82 کی چابی لے کے آہ 812 کی چابی لے کے آہ وہ ایک طرف 8 mm ایک طرف 12 mm اس کو 812 کی چابی اگر اس نے لا دی شاواش نال آ کے دی تو وہی چابی اس کے ہاتھ کے اوپر اس کو ہم کہتے ہیں apprenticeship model ایک زمانے میں یہ بڑا زبردست model تھا شیدہ پہلوان پتھا گولو پہلوان یعنی اس طرح سرجری میں بھی ایسے ہوتا تھا یہ فلان کا پتھا ہے شاید صاحب آپ کو یاد ہوگا وہ زمانے جب ایف سی پی ایس پر لوگ نہیں کرتے تھے جو ریجسٹرار ہی ساتھ ہوتے وہ کہتے ہیں یہ فلان کا یہ جعفری صاحب کا شاگرد ہے یہ سید زفر حیدر صاحب کا شاگرد تو یہ اس طریقے سے پتھا ولانا پہلوان ہو اب یہ model نہیں چلے گا اب جو model چلتا ہے اس کا نام ہے partnership model اب ہمیں اپنے students کے ساتھ وہ جو پتھا اور وہ والا model نہیں چلے گا ہمیں partner بنانا پڑے گا اور ان کو اگر ہم partner بنائیں گے اور اس کی reason میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں partner بنانا ضروری ہے تو teacher کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس بات کا وہ خیال رکھے اس کو بھائی skip کرتا ہوں چوتھی بات یہ ہے کہ ہمارا جسے کسی نے ابھی دوست نے کہا بھی تھا یہ بات جو شروع کے inaugural session کے اندر کہ teacher کو continuously ایک student ہونا ضروری ہے جب آپ چاہتے ہیں میرے بچے کتابیں پڑھیں تو اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ کتابیں پڑھنے لگ جائیں تو آپ کے بچوں کو role modeling ہو جائے گی ہم چاہتے ہیں student اچھے student بنے تو teacher کو بھی اچھا student بننا پڑے گا اگر teacher کی اپنی development نہیں ہو رہی اپنی growth نہیں ہو رہی جو پندرہ سال پہلے جو تھا وہ ابھی بھی وہی ہے تو وہ کبھی بھی generate نہیں کر سکتا وہ environment جس کے اندر وہ student پیدا ہوں گے جو real learner ہوں گے تو اس کے لیے یہ ایک CME I'm sure کہ آپ کے department medical education ابو بکر اب ادھر ہی ہے نا تو ما شاء اللہ اور بھی medical education کے لوگ ہوں گے تو CME continuous medical education یعنی اور continuous medical education کا یہ مطلب نہیں ہے کہ registrarوں کی MCQ کی workshop کروا دی assistant professorوں کی communication skill کی workshop کرا دی جو آپ کا trolley کھینچ رہا ہے اس کی workshop کیوں نہیں ہو رہی مریضوں کو جو شکایت ہے اگر ڈاکٹر کے surgery سے شکایت اگر ہو اس سے زیادہ اس trolley کھیچنے والے سے ہے جو مریض سے پیسے لے لیتا ہے ہم نے اس موڈل کو قائدازم medical college میں practice کیا تھا کہ ہر ward boy ہر sweeper ہر cleaner سب کی workshop ہوگی تمام نرسوں کی workshop ہوگی ہمارے جب میں وہاں principal تھا کہتا جی سر ایک ہم نے کہا تھا بھی آٹھ بجے آئیے دو بجے جائیے حلال حرام کا concept تو یہی ہے کہ آٹھ بجے آئیے دو بجے جائیے آپ کو تنہاں کتنے دیرے کی ملتی ہے آٹھ گھنٹے کی آپ کام کتنا کرتے ہیں تین گھنٹے آپ کے گھر میں کوئی ملازم ایسا ہے جو تین گھنٹے کام کرتا ہو اور آپ اس کو تنخواہ پوری دیتے ہو تو تو اکثر ہمارے کولی کہتے تھے سر ہم کیا کریں آ کے ہم آ کے جھاڑو دے وہ تو ذات بے تو سوئی پر بھی نہیں آیا ہوتا تو میں ان سے ارز کرتا تھا کہ اصل میں تو آپ ہمارا کام ہی یہ تھا پروفیسر کا صرف یہ تھوڑی راؤنڈ کرے اور آپریشن کر کے چلا جائے اس کا تو کام یہ یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ وارڈ بوائی ٹریڈ ہو رہے ہیں کے نہیں ہو رہے ہیں نرسوں کا کیری کلوم اڈریس ہو رہا ہے کے نہیں ہو رہا ہاؤس سرجنوں کی تربیت کیسی ہو رہی ہے ریجسٹراروں کے ریسرچ پروجیکٹس کا کیا بن رہا ہے ان کے سپروائزر شپ کے سرسلے میں انہوں نے لینڈ مارک اچھیو کیے ہیں کہ نہیں کیے میں اپنی ریسرچ کیا کر رہا ہوں میرے کیا پبلیکیشنز کی پیپر ہوئے تو یہ کام اب شروع کریں تو آٹھ کیا رات کے آٹھ بچ جائیں گے تو ہم نے اس کو نا کائدیاز و میڈیکل کالج میں شکایت کرتے تھے لوگ کہ اب بور تو نہیں ہو رہے تو وہ شکایت کرتے تھے کہ سر یہ سٹوڈنٹ نہیں آتے خاص طور پر کارڈیالوجی والے شادت صاحب نے کہا کہ جی سٹوڈنٹ نہیں آتے کارڈیالوجی پر سرجری تو آ جاتے ہیں کیونکہ امتحان دینا ہے لیکن ڈرمٹالوجی والوں نے کہا نہیں آتے تو میں نے شادت کی ذمہ لگایا میں نے کہا اس کا ریسرٹ سپروائزر بھی تھا وہ پروفیسر آف کارڈیالوجی ہے میں نے کہا اس کو سائنٹیفکلی سٹوڈی کرو تو ہم نے ایک سٹوڈی کی کہ کیوں سٹوڈنٹ کلاسوں میں نہیں آتے یہ پیپر پھر بعد میں چھپا میں آپ کو اس کا ریزرٹ دکھانا چاہتا ہوں سٹوڈنٹس نے بڑی امانداری سے کہا کہ یہ جو گرین والے یہ ہمارے پرابلم ہیں سر جو ڈھائی بجے لیکچر ہوگا تو ڈھائی بجے میس بند ہو جاتا ہے ہم کیسے آئیں صبح سردی بڑی ہوتی ہے کیسے ہیں بغیرہ بغیرہ یا ہم نلائک ہیں سٹوڈنٹس نے کہا اور یہ والے جو تھے نا یہ تھے یہ تھے انوائرمنٹل ایشیوز اور یہ سارے پرابلم جو ہیں یہ ٹیچرز کے اندر تھے اور ایک لڑکی نے کہا کامنٹس میرا بول سی تھی اسے نام لکھے بگایر کہا کہ when our mama cooks a nice food all brothers and sisters are there on the dining table but when mama does not cook good food we order it from panda food partner تو انہوں نے کہا اگر تیچر اچھا پڑھائے گا ہمارا دماغ خراب ہے کہ ہم انکسی لیکچر میں نہیں آئیں گے ہاں تیچر اچھا نہیں پڑھائے گا ہم گوگل سے لیکچر دیکھ لیں گے ہم یوٹیوب سے لیکچر دیکھ لیں گے ہم کئی اور سے دیکھ لیں گے and she was very honest in saying it تو یہ ہے سر پرابلم اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سٹوڈنٹس کو بلیم کر رہے ہیں تم سنتو نہیں رہے ہو سٹوڈنٹس کو بلیم کرنے کی بجائے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پارٹ کے اوپر کہاں سی ایمی میں پرابلم ہے آخر بچہ کیوں نہیں لیکچر تھیٹر میں بیٹھ رہا جبکہ اس کو پتا چل رہا ہے وہ آٹ میں کیوں نہیں آ رہا there has to be a reason for it اور یہ چوتھی value تھی پانچوی value یہ ہے کہ ایک medical teacher کا attitude بڑا رائچس ہونا چاہیے سٹوڈنٹ جررت نہ کرے کہ میں اپنے teacher کو telephone کرا دوں سفارش کے لیے توبہ 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 میں کیسے کرا دوں میں سر کو سفارش کا phone کرا دوں یہ کیسے ہو سکتا ہے سر کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے سر جو ہیں وہ کسی pharmaceutical company کے ساتھ ان کا کوئی illegal relationship ہو وہ ان سے پیسے لے کے tour کرنے جاتے ہو میرے سر تو کریں نہیں سکتے ایسے میرے سر کے clinic کا جو air conditioner سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کیوں pharmaceutical company کر رہی ہو impossible ان کا تو ایسے ہی ہے اور سر تو اس معاملے میں بالکل نہیں وہ تو اتنے بجاتے ہیں اتنے بجاتے ہیں یہ righteous attitude teacher کے اندر سے glow کر کے نکلنا چاہیے یہ نور کے حالے کی طرح ہونا چاہیے جس طریقے سے ایک electromagnetic field ہوتی ہے اللہ پاک کے کئی بزرگ ہوتے ہیں آپ ان کے حالے میں جائیں آپ change ہو جاتے ہیں مجھے اپنی زندگی میں دو تین ایسے لوگ ملے ہیں مولانا اسلام صاحب رحمت اللہ علیہ جو کہ نشتر کے خطیب تھے پتہ نہیں آپ میں سے کسی کو ان کی زیارت ہوئی ہو آپ نشتر کے graduate ہیں نا آسف آپ نشتر graduate ہیں ہچا تو نشتر کے وہ وہ ان کے وہ diabetic retinopathy کی وجہ سے آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے تھے ان کے قریب آتے ہوئے دل پکڑا جاتا تھا اللہ پاک نے ان کے اندر ایسا نور کا حالہ رکھا ہوا تھا تو medical teacher کو ایسا ہونا چاہیے اس کے کردار کو ایسا ہونا چاہیے student کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پیسے کے پیچھے نہیں بھاگنا student کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لالچی نہیں ہونا اس کے attitude سے نکلنا چاہیے یہ righteous attitude خاص طور پر ہم نے یہ practice sir نشتر میں کاجاز و medical college میں کی تھی سفارش والے سلسلے کے اندر بڑی میند کرنی پڑی اور اسی طرح relations with pharmaceutical company کے سلسلے میں ہم نے ایک بہت کوشش کی تھی کہ اپنے colleagues کو یہ سمجھائیں کہ یار جو بندہ بھوکا مر رہا ہے جس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے جو بچھالا غریب ہے وہ تو حرام بھی کھا سکتا ہے جس کے کھانے میں اتنا ہے وہ pharmaceutical company سے روٹی کیوں کھائے گا جو بھوکا نہیں ہے جس بندے کو رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے فٹ پات پر وہ رہتا ہے چلو وہ تو ہوتل کا کمرہ اس کے کہنے پر بک کروا لے جس کے اپنے bank balance بڑھے پڑھیں جس کے اپنے گاڑیاں ہیں وہ کیوں کہے میری بیٹی کی میں برتنے پہ جا رہا ہوں لاہور میں میرا کمرہ بک کرا دیں اور یہ سب چیزیں نیچے trickle ہوتی ہیں یہ تمام چیزیں value system بناتی ہیں اور ان value system کی بجا سے جو ہمارے students بنتے ہیں وہ ہمیں follow کرتے ہیں ہم تمام students interview کرتے تھے جب first year میں داخل ہوتے تھے ہم نے students میں تم کیا بننا چاہتے ہیں اس نے کہا neurosurgeon میں نے کہا very nice we need neurosurgeons why do you want to be a neurosurgeon you know what he said sir because neurosurgeon بہت امیر ہوتے ہیں دیکھیں neurosurgeon بننا بری بات نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں کتنا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم role model کیا کر رہے ہیں تو اس لیے righteous attitude سفارش کے سلسلے میں fairness کے سلسلے میں meritocracy کے سلسلے میں پیسے کے سلسلے میں حلال حرام کی real understanding کے سلسلے میں ہمارا righteous attitude چوڑ ہونا چاہیے سر حلال حرام صرف یہی نہیں ہے کہ سور کا کھانا اور شراب کا پینہ حلال حرام یہ بھی ہے کہ تنخواہ تو 8 بجے سے 2 بجے تک ملتی ہے آتا میں 11 بجے ہو اور 1 بجے میں چلا جاتا ہوں اس کے ذریعے سے جو کچھ ہمارے موں میں جب آپ اس بات تو برا نہ منائیے گا جو ایکسٹرہ تنخواہ مل رہی ہے وہ ہمارے بچوں کے موں میں جو جاری ہے وہ حرام جاری ہے پھر کہتے ہیں پتہ نہیں میرے بچوں کو کیا ہوا پتہ نہیں ہماری چیزوں کو کیا ہوا تو اس لیے بہت ضروری ہے میرے اور آپ کے ذمہ ایک پوری انسانیت کو آگے لے کے جانا ہے ان کی گرومنگ کرنی ہے پوری نیشن کی ہمارے ہاتھ میں ہے لہٰذا ہمارے ایٹیچوڈ پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے بہت ضروری ہے اگلا جو آخری بات ہے لہٰذا اس کے لیے یہ کچھ سکلز ہیں کریکٹیو سیلف ریفلیکشن روزانہ پنترہ منٹ بیٹھ کے سوچنا چاہیے جو سارا دن میں نے کیا ٹھیک کیا بھی ہے کی نہیں کیا اور نبی پاک سیم کی حدیث کا وفہوم ہے کہ جس کا آنے والا کل گزشتہ کل سے بہتر نہیں وہ ہلاک ہو گیا رحمت اللہ العالمین کسی کو کہیں گے دیڈ ہو گیا وہ اس لیے کہ اگر میرا آج کل سے چینج نہیں ہوا اس کا مطلب ہے میں ابھی بھی ماضی میں ہوں اور ماضی نہیں ہوتا یعنی میں دیڈ ہوں تو یہ رحمت اللہ العالمین نے فرمایا اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں روز اپنے گریبان میں جھانکے دیکھنا چاہیے کہ جو کر رہا ہوں ٹھیک بھی کر رہا ہوں تو نہیں کر رہا اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک سیلف اکاؤنٹی بلیٹی ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ کی ایسی آر لکھی جا رہی ہے آپ کو ہیلتھ کیر کمیشن دیکھ رہا ہے مگر ایک سیلف اکاؤنٹی بلیٹی بھی ہے وہ بھی سٹرونگ ہونی چاہیے اور جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ میڈیکل ٹیچر کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میڈیکل ایڈوکیشن is a کسٹمائز ایڈوکیشن which is not one size fit all shirt بزار میں ملتی ہیں نا چیزیں ایک shirt ہے وہ one size fits all انور مسعود صاحب کی نظم بھی ہے بنیان والی مشہور نظم ہے نا نکے نو بھی پوری ہے تھے وڈے دے بھی ناپ دی یعنی چھوٹے کے بھی آ جاتی ہے بڑے کے بھی آ جاتی ہے میڈیکل ایڈوکیشن is not مسعود صاحب بنیان every student has a different need ہم نے کہا دیا جب میڈیکل کالج میں جب ایڈنٹی فائی کیے نا بچے شروع فرسٹی ایر آئے آپ یقین کریں تین سو بچوں میں سے نو شکیڈزوفرینک ایڈنٹی فائی کیے اور اتنے بہت سے ایسے کیے کہ جن کے گھر کے امی اببہ لوگوں کے گھروں میں بردن مانچتے تھے ان کو کتنی فینینشل اب ان کو آپ کمپیر کریں کنیڈ کالج کی پڑی لڑکی کے ساتھ جو کہ کسی کے گھر میں تو اس کے لیے ایڈوکیشن کو سسٹم کرنا پڑے گا اس کے لیے یہ کانسپٹ ہے ایکویٹی اور ایکویلٹی کا ایکویلٹی کا مطلب یہ ہے کہ سب کے ساتھ ایک سلوک کیا جائے اور ایکویلٹی کا مطلب ہے جس کو جو ضرورت ہے اس کے لیے یہ بھی کٹھا پیدا ہوا تھا اس کی دونوں ٹانگیں نہیں تھیں ان دونوں کے ساتھ ایکویل سلوک نہیں کیا گیا ان کے ساتھ ایکویلٹی کا سلوک کیا گیا اور ایک ہی سال میں بولٹ ون ہنڈرڈ میٹر وہاں ہنڈرڈ میٹر وہاں ہنڈرڈ میٹر اس کے لیے نائن پوائنٹ ایٹ سیکنڈ میں ہنڈرڈ کلو میٹر ہنڈر میٹر کیا جس کا مطلب ہے کوئی ایک سو دو تین کلو میٹر پر آور کے افتار سے بھاگا اور اس سے فیو سیکنڈ کم وہ بھاگا جس کی ٹانگیں نہیں تھیں جس فیو سیکنڈ کیونکہ اس کے ساتھ وہ اس کو کیا گیا جو اس کو چاہیے تھا اور اس کے ساتھ وہ کیا گیا جو اس کو چاہیے تھا تو میڈیکل ایڈیوکیشن میں ریلیشنشپ ہیس تو بھی ریلیشنشپ ہیس تو بھی ایک بانٹو ون ریلیشنشپ جو بچہ ہمارے پاس آیا گیارہ سو میں سے دس سو پچاس اسی نمبر لے کے آیا ہے پتہ نہیں ایک شہزادہ ہے ایک شہزادی ہے پتہ نہیں ایک ہیرہ ہے ہمارا ہمارا یعنی قوم کا ایک بہترین وہ ہمارے ہاتھ میں وہ گنڈا ہوا آٹا آگیا ہے اس کو ہم کیا بنا کے لے کے جاتے ہیں اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے لوگ ہمیں میڈیکل ٹیچر کہتے ہیں آمیہ جی میں قادیہ غازی میڈیکل کالیج کے اندر میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں سر اسلام علیکم سر اسلام علیکم لوگوں نے اللہ نے میں عزت دی ہے اللہ نے ہمیں اس کی وجہ سے مقام دیا ہے تو وہ اسی لیے دیا ہے کہ وہ جو ہمارے پاس ایک خوبصورت سا ایک شہکار آیا ہے ہم نے اس کو گھڑ کے ایک ایسے شہکار بنا کے آگے لے کے جانا ہے وہ تب ہی ممکن ہے کہ جب ہم ایکویٹی کا خیال رکھیں گے تو میں بہت باتیں کر لی اور دوست بھی آئے ہوئے ہیں ایکچولی انہی ویلیوز پر کام کرنے کی ضرورت ہے یعنی ایسا کرنے سے پھر کلچر آف ٹالرنس آ جاتا ہے جیسے آپ کے پرنسپل صاحب کا ٹالرنس کا میں شکریہ انسائٹ جانتا ہوں تو he is a he is a living example he is a living example of ٹالرنس right آپ خود بھی اس کے witness ہوں گے یہ کلچر آ جاتا ہے اور کلچر ٹریننگ کا آ جاتا ہے بلیمنگ کا آ جاتا ہے ایک میں ایک بات اگر سر اجازت تو ایک چھوٹی سی بات کر لوں ہمارے میڈیکل انسیچیوشنز میں ایک پرابلم ہے بہت بڑا وہ ہے کہ انٹر ڈپارٹمنٹل لوبیز بنی ہوتی ہیں اگر سجری کے دو یونٹ ہے نا وہ آپس میں لڑ رہے ہوں گے میں نے تو مثال دی ہے میں نے بیٹا مثال دی ہے میں نے مثال دی ہے مجھے بیٹا نہیں میڈیسن کے ہوں گے وہ لڑ رہے ہوں گے ہاں اگر دیکھیں بیٹا لیکن میں ایسی عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہمارے انسیچیوشن کے ویلیو سسٹم میں اس سے زیادہ گھٹیا بات نہیں ہو سکتی کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہوں برانہ مرائیے گا میں آپ سے عمر میں بڑھا ہوں اس لئے دادہ بو بازو کا تیسی بات مو سے نکال دیتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری فورسز ہوریزونٹلی فائٹ کرنی شروع کر دیتی ہیں ہماری انرجیز ایک دوسرے کو نگیٹ کرنی شروع کر دیتی ہیں جب میں قادم میڈیکل کاللیج کا پریسپل بنا تھا میرا پہلا ٹاسک یہ تھا کہ جس دپارٹمنٹ میں جن جن لوگوں کی ان کو بٹھا کے کہا بتاؤ یار تمہاری کیوں لابیاں بنی ہوئی ہیں میں آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں بچوں سے خاص طور پر یہ بڑے تو پتھر کی سلے بن جاتے چکے ہوتے ہیں ان کو تو چینج کرنا مشکل ہوتا ہے آپ نے جب جانا ہے اس بات کا یاد رکھنا ہے کہ اس سے زیادہ ڈپارٹمنٹل حرج کی کوئی بات نہیں ہے کہ ہماری فورسز ہوریزونٹلی ایک دوسرے کو کریش کر رہی ہیں تو دس اس ویری ڈینجرس اور یہ ویلیو سسٹم ڈیویلپ ہوتا ہے جب ہم ٹریننگ کی بجائے بلیمنگ پر آ جاتے ہیں تو بلیمنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے میری گلتی کا ذمہ دار میرا پرفیسر ہے پرفیسر کہتا ہے میری گلتی کا ذمہ دار تو پرنسپل ہے پرنسپل کہتا ہے میں کیا کروں سیکٹری ہیلتھ کا قصور ہے سیکٹری ہیلتھ کہتا ہے یہ تو میں کیا کروں یہ تو بسیکلی وزیراعلہ ہی ٹھیک نہیں ہے وزیراعلہ کہتا ہے پتہ نہیں کس نے کس کو وزیراعظم بنا دیا وزیراعظم کہتا ہے میں کیا کروں یہ تو سارا امریکہ کا قصور ہے اور اگر اور اگر امریکہ کا بھی قصور نہ نکلے اور اگر امریکہ کا بھی قصور نہ نکلے تو ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی مرضی تھی ایسا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں چونکہ اس میں اپنے آپ کو responsible نہیں سمجھتا لہذا میں ٹھیک نہیں ہوں گا یا اللہ میاں اپنا مازلہ اپنا چینج کریں پولی پالیسی جسے ہم دعا مانگے یا اللہ تو یہ کر دے یا اللہ تو یہ کر دے یا اللہ ہم ایڈوائز کر رہے تھے اللہ میاں کو کہ somehow there are some issues تو آپ اپنا please چینج کریں اپنا پلان آپ نے کبھی دعائیں سنی ہیں یا اللہ فلسطین میں یہ کر دے یا اللہ یہ کر دے میں مازلہ اس کو منہ نہیں کر رہا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم دوسروں پر جب بگ کو فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر گروت نہیں ہو سکتی اور اس کی ریزن یہ ہوتی کسی بھی سسٹم میں آپ دیکھ لیں اگر کوئی شکیتی ٹٹو ہے نا جو یہی کہہ رہا ہے فلان غلط ہے فلان غلط ہے اس کا مطلب ہے اس کی فورسز ہارزنٹل موو کر رہی ہیں وہ سسٹم کو آگے نہیں لے جا سکتا تو یہ کلچر چینج ہوگا اگر ہم چھے ویلیوز پر کام کریں گے اس کے علاوان کنڈیشنل مینٹرشپ ہے کلچر کی ایکسپٹنس ہے یہ بڑا ضروری آپ کے علاقے میں بڑا ضروری ہے کلچر کی ایکسپٹنس اب ایک نے کہا ایک سٹوڈنٹ آیا تھا وہ کہہ رہا تھا لوہے کو لوہا کاٹتا ہے میں نے کہا وہ ہارڈ کو ہرڈ کہہ رہا تھا میں نے کہا یار وہ جس علاقے سے آیا ہے اگر ایک جرمن جو ہے وہ آنڈ 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 کر کے بولے گا تو آپ اس کو مائنڈ نہیں کریں گے ایک جب جیپنیز بولے گا تو کلچرل چیزوں کو ایکسپٹ کرنا چاہیے جو بچہ جو ہے نا جو بچارہ ایک دہات سے آیا ہے اس کا ڈیفرنٹ ہوگا اس کو جوتے نہیں پہننے ہاتی اس کو تو کرنا نہیں آتا ہمیں یہ زیاد رکھنا چاہیے کہ کلچرل ڈیفرنسز ہوتے ہیں میں اس بات کا ہمیشہ وکٹم تھا اوے سوفی کھڑاو مطلب مطلب I was victim of it تو اس طرح یہ تمام چیزوں کا بہت ضروری اور یہ سب باتیں میں کر چکا ہوں یہ میں سلائیڈ یہیں دے جاؤں گا ابو بکر کو بھی دے جاؤں گا یہ پورا میں نے سرچ کیا ہے ان کے اوپر سب پر ورکشاپس ڈیزائن کی جا سکتی ہیں آخر میں صرف آپ کو یہ ٹیچرز کوئی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں نا یہ وہ بچے نہیں ہیں جو آج سے بیس سال یا تیس سال پہلے ہم تھے جو یہ کہتے تھے کہ اببا جی آگئے ہیں اب سانس نہیں لینا یہ وہ بچے ہیں جن کی ٹوائلٹ ٹریننگ بعد میں ہوئی ہے کمپیوٹر لٹریسی پہلے آئی ہے ان کو اگر آپ ان کو اگر آپ یہ کہیں گے نا اگر ان کو یہ کہیں گے نا کہ پپلری کارسنوما جو ہے ہر صورت ہر صورت اس کے اندر ٹوٹل تھائر ایکمی کرنی ہے اور جو کہ ہم کرتے ہی تھے ابھی بھی کرتے ہیں ان میں سے کوئی ایک دیکھ رہا ہوگا کہہ گا بھی کرنی ہے وہ پیچھے بیٹھا ہس رہا ہوگا کیا کہ سر کو نہیں پتا اس بات کا اس لیے یہ بات یاد رکھنی بہت ضروری اس کا حل کیا ہوگا اس کا حل ہے apprenticeship model نہیں partnership model اگر اس نے کہا کہ سر اس میں تو یہ لکھا ہو نکہ thank you very much یہ کہاں پڑا تم نے یار مجھے تو پتا ہی نہیں تھا thank you very much یہ میں دوبارہ بھی اس کو دیکھوں گا thank you for sharing this یہ والا relationship سٹوڈنٹ سے چاہیے ایک زمانہ تھا لیکن لیکن اس کا کہیں بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ جو احترام اور respect compromise ہو یہ بھائی اس کا کتن یہ مطلب نہیں ہے کہ احترام compromise ہو respect on the respect اور چیز ہے difference of opinion اور چیز ہے تو سٹوڈنٹس کے لیے بھی یہی ہے کہ یہ نہیں کہ احترام ہاتھ سے نکل جائے disrespectful ہم ہو جائیں بعد اب وہ کیا ہے بعد اب آپ کو پتا ہے اس بات کا تو اس لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ difference of opinion کے لیے بھی ایک طرح کا مزاج ہونا ضروری ہے یہ teacher کرتا تھا ایک زمانے میں سٹوڈنٹس کے ساتھ لیکن اگر proper role modeling ہو تو ہم یہاں سے یہاں shift ہو سکتے ہیں پتہ نہیں ان میں سے کون teacher ہے ان میں سے کوئی ایک teacher ہے so thank you very much